بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چائے اور ڈپریشن کہ چائے ہمارے ڈپریشن کو بڑھاتی ہے ہماری انزائیٹی کو بڑھاتی ہے اس چیز کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور میں اب اس ٹاپک پر دوسری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ بات مجھے پہلے نہیں پتا تھی اور یہ بات پہلے جو والے ویڈیو بنائی تھی وہ دو ہزار انیس میں بنائی تھی اور اس سے پہلے بھی میں جان گیا تھا کہ یہ جو ڈپریشن ہے نا یہ چائے سے بہت زیادہ لنک ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ مفتلی ریسرچز ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کو چائے سوٹ کرتی ہے کچھ کو نہیں کرتی کچھ کو یہ معافی کرتی ہے کچھ کو نہیں آتی اب جیسے میں ہوں میں بچپن سے تقریباً پانچ سال کی عمر سے چائے پی رہا ہوں اور چائے مجھے میرے کزنز بغیرہ نے جو ہے وہ میرے مجھے اس طرف لائے تھے اور تب سے میں پی رہا ہوں شروع شروع میں میں جب چھوٹا بچا تھا تو تقریباً کبھی چار کپ پانچ کپ پیتا تھا ہمارے گھر میں بینسے ہماری اپنی تھی تو جب دل چاہا دودھ پتی بنا کے پی لی بڑی دودھ پتی پی پھر اس کے بعد میرے سٹمک کا مسئلہ ہو گیا میرے پیٹ میں بہت زیادہ دھرد ہو جاتی تھی چائے پی کے پھر میں نے کچھ عرصہ بند کر دی پھر نائن ٹینٹھ میں میں نے جو ہے وہ دوبارہ شروع کر لی ایگزیمز ڈے میں پیتا تھا میں اس سے پہلے بھی کبھی آن این آف پیتا رہتا تھا چائے نہیں میں نے چھوڑی اس کے بعد فرسٹیئر میں جب میں نے کال سنٹر کا سٹارٹ کیا تو پھر میں تقریباً ایک دل میں چودہ سے سولہ کپ چائے بھی پیتا تھا اس میں کافی بھی ہوتی تھی اور کولڈنکس وغیرہ تو خیر الگ گیم تھی تو اس کے بعد میں نے اس چائے کو observe کیا جو میں نے دیکھا جو اس نے مجھے چیزیں جو cause کی نمبر ایک تو میری زبان خوشک ہو جاتی تھی میرا موہ بڑا خوشک رہتا تھا دل کی درکن میری بہت زیادہ تیز رہتی تھی سانس لینے میں مجھے مسئلہ آتا تھا جلدباز میں بہت زیادہ ہو جاتا تھا بلر رہتا تھا برین فوگ رہتا تھا سٹرمک پین رہتی تھی لوز موشن بہت زیادہ رہتے تھے اور ہاتھ پاؤں میں پسینے دانت میں درد میرے دانتوں میں بہت درد ہوتی تھی نین نہیں آتی تھی اگر میں سونے سے چند گھنٹے پہلے چائے پی لیتا تھا کمر درد نگریٹیو تھوٹس بہت زیادہ ڈپریشن بہت زیادہ رہتا تھا رونے کو میرا دل بہت زیادہ کرتا تھا اور میں ایک وقت تھا کہ جب میں چائے سونگ بھی لوں تو بھی مجھے کئی راتیں نین نہیں آتی تھی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے ایکسپیئنس کی اب اسی طرح کی ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی یہ انٹرنیٹ پہ میں نے نہیں ڈالی بھائی اور یہ باتیں میں 2019 میں بھی ویڈیو میں کر چکا تھا تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی میں ویڈیو میں آپ کو جانا اس ویڈیو کا بھی لنک دے دوں گا اس کے علاوہ اسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے فیس بک پہ سٹیٹس لگایا ووٹس اپ پہ سٹیٹس لگایا انسٹرگرام پہ سٹیٹس لگایا فیس بک پہ آلموسٹ آلموسٹ ستر لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور ان میں سے مجورٹی نے کہا جی ہاں ہمارے ڈپریشن کے پیچھے بھی چائے تھی ووٹس اپ پہ آلموسٹ سارے بندوں نے مجھے کہا ٹویٹر پہ بہت سے لوگوں نے کہا انسٹرگرام پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ چائے پینے سے ہماری زندگی میں ڈپریشن آیا اور ڈپریشن کی ہماری زندگی میں بہت بڑی وجہ بھی چائے ہی تھی کیونکہ ہم نے نوٹیس کیا ہے کہ آپ کے کہنے پہ کہ ہم چائے بہت زیادہ پیتے تھے چائے اگین کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی اور کچھ لوگوں کو نہیں سوٹ کرتی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میرا اپنا بھائی ہے جو ماشاءاللہ چار کپ چائے پیتا ہے اور وہ چائے پانچ منٹ سونے سے پہلے بھی چائے پی لیتا ہے اور میں چائے سونگ بھی لو تو مجھے نین نہیں آتی اب میں نے یہ ساری چیزیں جب میں نے کولیکٹ کی اور میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کی کہ انٹرنیٹ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے انٹرنیٹ کی ریسرچ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اب انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق میں آپ کو وہ ریسرچ پڑھ کے سناتا ہوں اس میں کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں انٹرنیٹ ریسرچ کے مطابق چائے جو ہے وہ جسم میں کیلشیم کو ختم کرتی ہے انزائٹی اور ڈپریشن کو کاؤز کرتی ہے آئرن ڈیفیشنسی بناتی ہے کھانے میں جتنے بھی نیوٹرنٹس ہوتے ہیں ان سب کو یہ باڈی میں ابزورب نہیں ہونے جاتی ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے یہ ایک ہمارا جو ایڈرینا لائن جو ہمارا کیمیکل ہوتا ہے اس کو بوسٹ کرتی ہے اور اس کے وقتی طور کے بوسٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم چائے پی کے بڑا اچھا بہتر محسوس کر رہے ہیں بہت وہ ٹیمپریری کیفیت ہوتی ہے میں بھی اس ٹیمپریری کیفیت کے ٹرائپ میں ہی آتا رہا ہوں اور پھر انسان سوچتا ہے کہ وہ کیفیت پہلے جیسی کیوں نہیں ہو رہی اس کے بعد دل کی درکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے بیچینی ہوتی ہے مطلی ہوتی ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا سینے میں جلن اور میں نے دیکھا ہے جن لوگ جو لوگ چائے زیادہ پیتے ہیں ان کا سٹرمک زیادہ خراب رہتا ہے ڈپریشن انزائٹی جسم درد سردرد چہرے پہ اکنی یہ دیکھیں چہرے پہ اکنی یہ بہت زیادہ چائے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے ہیر فول میرا بہت زیادہ ہوتا تھا آئی بیس اور ایون پرگننسی میں بھی جو ہے نا یہ ڈیفکلٹی باعث کا باعث بنتی ہے اتنی زیادہ چیزیں ہیں چائے پینے کی وجہ سے اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم چائے پیتے ہیں اور میٹھا زہر روز پی رہے ہیں تو کیا اس کو تھوڑا بہتا لے لینا چاہیے دیکھیں انٹرنیٹ سٹڈی کے مطابق آپ اس کو ایک سے دو کپ لے سکتے ہیں لیکن میری سیلف بیس سٹڈی کے مطابق ایکسپیرینس کے مطابق میرا نہیں شیال جن کو یہ سوٹ نہیں کرتے وہ اس کو ایک کپ بھی لیں ہاں لے سکتے ہو آپ اپنے مائنڈ کو پروگرام کر کے جو فائدے ہیں ان کو جو بہت زیادہ کر کے اور بڑی گیم کھیل کے آپ اس کو کر سکتے ہو اپنے مائنڈ کو چینج کر کے آپ یہ کر سکتے ہو بٹھ میں بھی کرتا ہوں یہ کبھی کبھار تھوڑی میں نے پینی ہو تھوڑی بہت میں نے پینی ہو تو میں پی لیتا ہوں لیکن اس کے بعد مجھے کچھ نہیں ہوتا میں اپنے مائنڈ کے گیم کو سمجھ جاتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اپنے آپ سے یہ جو آپ نے اتنے نقصان بتائیں اپنے آپ کو جو میں نے آپ کو انٹرنیٹ پر نقصان بتائیں آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ یہ جو نقصانات ہیں یہ سب کو نہیں ہوتے اور یہ جو چیزیں سب کو اگر نہیں سوٹ کرتی تو کچھ کو تو سوٹ کرتی ہیں جن کو سوٹ کرتی ہیں مہنی میں سے ہوں اور مجھے سوٹ کرتی ہے تو صرف ایک کپ کرتی ہے ایک کپ تک میں خود کو لے لیتا ہوں کہ کوئی یار میں چائے لیور ہوں بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا میں لے لیتا ہوں میں کبھی بار آدھا کپ لیتا ہوں کبھی ایک کپ لیتا ہوں کبھی میں نہیں لیتا ہوں میں نے اس کو اپنی اڈکشن سے ختم کر دیا اور جتنی مجھے اس کی اڈکشن تھی شاید ہی میں سمجھتا ہوں کسی انسان کو کوئی بھی اڈکشن آپ نے ختم کر رہی ہے تو سب سے پہلے اس اڈکشن کے نقصانات اپنے آپ کو بتا دیں آپ کا دماغ آپ کا جو سب کانشیس ہے وہ آپ کا لور ہے وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا کانشیس لی اور سب کانشیس لی ایک فائٹ چھٹ پڑے گی آپ بار بار اس کو کہیں گے اور وہ سب کانشیس جو نا وہ پیٹرن ڈیویلپ کر دے گا وہ چائے خود با خود جھوٹ جائے گی آپ نے بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے چائے پینے کے یہ نقصان آتا ہے چائے پینے کا یہ ہے چائے پینے کا تو کچھ دنوں میں آپ کی چائے جھوٹ جائے گی اس کے علاوہ چائے جو ہے کوشش کریں کہ آپ چائے بنانے کی ذمہ داری خود لے لیں اور جو کام آپ خود کریں گے یاد رکھیں کہ جب ایک کام آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے تو آپ اس کو زیادہ کرتے ہو اور جب آپ نے خود کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو کم کرتے ہو اگر آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو آپ کو چھوڑ دینے چاہیے اگر آپ کو نئی تکلیف دے رہی تو اس کو بہت زیادہ پینہ بھی بھائی کوئی فائدے کی بات تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ نہ پیئے تھوڑا پی لیں اگر آپ کو سوٹ کر رہی ہے لیکن اگر نہیں سوٹ کر رہی تو اس کو پی کے الٹی ملٹی دوائیاں کھا کے اپنی صحت خراب کر کے کیا کرنا آپ نے اب موسٹی لوگوں کو چاہے پینک اٹیک ٹوگرز کر دیتی ہے اب وہ پینک اٹیک کی میڈیسنز کھانا شروع ہو جائیں گے مطبع ایک طرف آپ میڈیسن بھی کھا رہے اور ایک طرف چاہے بھی پی رہے ہو تو کیا کر رہے ہو دونوں میں سے کسی ایک چیز کو سٹاپ کر دو تو چاہے آپ کی فرس پریٹی ہونی چاہیے کہ جس چیز کو سٹاپ کر رہا ہے that is چاہے 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 چھوڑ دیں آپ ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ کبھی کبار آپ لے لیں it's okay اگر ایک چیز آپ کو ہلکی پھلکی بھی سوٹ نہیں کہ رہی تو آپ اس کو وہ بھی نہ لیں نہ لیں وہ جو ہے وہ تھوڑا بھتا بھی so better is this کہ آپ اس کو سمجھ کر چلیں اس کو سوچ کے چلیں کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر نہیں ڈالنا آپ نے اس کو بہت زیادہ خود پر سوار نہیں کرنا ہے بہت زیادہ جانا وہ نہیں کرنا کہ جی میں چاہے کے بغیر رہی نہیں سکتا میں چاہے کے بغیر مر جاؤں گا چاہے نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے چاہے انسان چاہے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے انسان کسی بھی چیز کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بس انسان جو ہے وہ رہنے کی سوچ لے ایک بار سہی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی اگر آپ چائے چھوڑیں گے تو آپ کو اس کے بہت سے بینیفٹس ملیں گے جو آپ کو ہو سکتا بھی نہ مر رہے ہوں تو چائے چھوڑیں اور چائے چھوڑ دیں تو بس ٹھیک ہے پھر it's okay کوئی بات نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں I hope so کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور سب کو جو ہے وہ ہمیشہ ہوش رکھے باقی دعاوں کی جو ہے وہ آپ سے اپیل ہے اور اس کو چائے لیورز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ میکسیموم لوگ جو ہیں وہ اپنے چائے کی عادت کو چھوڑ سکیں خیار رکھیں گے اسلام علیکم اللہ حافظ